معاشرے کے نوجوانوں طلبہ وہ نوجوان جو دیش کے مستقبل ہوتے ہیں بعض افراد تھوڑے مالی فیدے کے لیے شہر میں حقہ سنٹرز جو غیر خانون طریقے سے مراکس خائم کرتے ہوئے نوجوانوں کے مستقبل کو دیمک کی طرح کھوکلا کر رہے ہیں بہرحال ذمہ دار اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے لوٹتے ہیں خبر کی طرف کمیشنر ویسونٹ ٹاسک فورس بی گٹو مولو نے دی سی پی رادہ کشن راؤ کی نگرانی میں ٹاسک فورس نے بنجا راہل روڈ نمبر نائن پر واقع حقہ سنٹر کیفے کو باجانہ پر دھاوا کرتے ہوئے دو افراد نصیر الدین مالی کے حقہ سنٹر اور مینیجر محمد آسیف کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے بارہ حقے کے شیشے اور سترہ پائپس آٹھ فلیورز کے علاوہ کول باکس اور کول ہیٹر مشین کو زب کیا اور پولیس بنجا راہلز کے حوالے کر دیا تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز اور کیجئے سبسکرائب ریپورٹ راہل سنگھ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ